الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنون اشدہ بلللہ صدق اللہ العویم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین رب الشرح لی صدری ویسر لی امری اہل الاقدت من لسانی افقہو قولی مولا یسول لی وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کوئی کلی ہمیں ہوا الحبیب اللذی ترجا شفاعتو لیکل ہول من اللہ والی موقع تحمی فإن من جودی کا دنیا ودررتہا ومن علومی کا علم اللوحی والقلمی یا اکرم الخلقی مالی من نلوز به سواکع اندہلو للحادث العممی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِي اللَّهِ وَأَلَىٰ عَلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نُولُ اللَّهِ سَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَلَىٰ عَلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبِ اللَّهِ ماشاءاللہ گرمی ہے میں انکار نہیں کروں گا کہ گرمی نہیں ہے گرمی ہے لیکن اب کارکوش نہیں سکتے ہیں لیکن اس کا ایک علاج ہے اب ایک بار نہ دل کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کو یاد کریں آپ کو گرمی نہیں لگے میں بطور دریل شیر پڑھ دیتا ہوں اپنے امام کا فرماتے ہیں ان کے نصار کوئی کیسے ہیرانج میں ہو ان کے نصار کوئی کیسے ہیرانج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب گم بھولا دی ہیں آپ نے پڑھا ہے آپ نے یاد نہیں کیا ہے پڑھنے میں یاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے یاد کریں ایک بار اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلیکہ و اصحابی یا سیدی یا نور اللہ بس جی اب تھوڑی سی یہ ٹینشن نہ لیں آگے دور یا نزدید کی یہ کہیں نہیں لکھا جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں انہیں کو ملے گا جو پیچھے گھڑے ان کو نہیں ملے گا نہیں جس کو بھی ملے گا اس کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا آپ اس کی ٹینشن نہ لیں جگہ آپ کو جگہ مل رہی آپ بیٹھ جائیں یہ نہیں کہ جو سٹیج پہ ان کو دیا جائے گا جو پیچھے ہیں ان کو نہیں نہیں کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی بس کوشش فرمائیں آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو آپ کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھ جائے باقی خیر آہ وہ پیچھے بھی کھڑے رہے ہیں خالی نہیں جائیں گے یہ ملک کے دینے کو تیار ٹھیک ہے جی بس آپ کوشش فرمائیں جدر ہیں آپ بیٹھ جائیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جو زیادہ نزدیک ہے کو زیادہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ میں نے دیکھا جو اکثر نزدیک والے ہوتے ہیں وہ خالی رہ جاتے ہیں ہاں جی جو اکثر نزدیک والے ہوتے ہیں وہ خالی رہ جاتے ہیں عبیس بازی لے جاتے ہیں سوہب رومی بازی لے جاتے ہیں سلمان فارسی بازی لے جاتے ہیں ابو ذرگفاری بازی لے جاتے ہیں اکثر میں نے دیکھا جو نزدیک والے وہ خالی رہ جاتے ہیں اس لئے آپ کوشش نہ کریں نزدیک آنے کی تاکہ معفل کا محول خراب نہ ہو آپ جہدھر ہیں وہ دس پندرہ منہ مجھے دے دیں گفتگو کے لیے تاکہ اگر بیٹھے ہیں تو کوئی بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے اور کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی پڑھنے کی باری آئے دل سے پڑھا کریں ابھی دل اور زبان واپس میں کنیکشن نہیں ہو رہا ابھی صرف ادھر ہی ہے جس دن ادھر بھی آگئے ہیں پھر اس دن کمالی ہوگا جو ادھر سے پڑھا جائے وہ کچھ اور ہے ہم محنت نہیں نہیں کرتے اگر آپ محنت کریں تو ہو سکتا ہے میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ترشاد فرمایا کرتے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے تو پتہ نہیں کی کی کٹھا کر چڑھے دل تو زبان جو ایک گٹھ دا فرقی دو دے تر کو کٹھے ہوئے کوئی نہیں ہے زبان کچھ کہہ رہی ہے دل کچھ کر رہا ہے دل کچھ کہہ رہا ہے زبان تضاد ہے دنوں میں بڑا کوشش فرمایا کریں میں یہ نہیں کہوں گا جی میں بہت ہی پڑھتا ہوں یا میں بڑے ہی پڑھتا ہوں گناہ گار آدمی بس کوشش کرتا ہوں جب بھی پڑھوں گا دل سے پڑھوں گا اور یاد رکھنا حضرت کوشش میں بھی کر رہا ہوں اللہ کرے کامیاب ہو جاؤں جو دل ان پر دلود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ ان دلوں کو گوجنہ والا رہنے بھی نہیں لیتے پھر وہ ان دلوں کو اپنے پاس بھلا لیتے ہیں جسم یہاں ہوگا لیکن دل وہاں ہوگا آدم چشتی نے کہا آپ فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مسروف اطاف کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مسروف اطاف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے لیکن کوشش ہی کوئی جو کرتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شوائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شوائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں کوشش نہیں کرتا کوشش ہے اب تو اصلاح میں دکانیں کھل گئیں ہیں اور ہر کو پھر اپنی اپنی دکان چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی نسخہ لیے بیٹھا ہے یہ اس دور کی بات ہے جب دکانیں نہیں کھلی تھی جب خانکہوں میں حقیقت بانٹی جاتی تھی وہ کوئی مرید نا اپنے پیروں کے پاس آیا آکے کہتا ہے پیر جی کوئی نسخہ دس ہو فرمایا کہا دے لئی کوئی وزیفہ دس ہو فرمایا کہا دے لئی یہ نبی علیہ السلام دی زیارت ہو جائے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا وزیفوں سے زیارت ہوتی ہے ہاں بھائی نبی علیہ السلام کسی کی وزیفے کے پابان تو نہیں ہے کہ ان کیسے نے وزیفہ پڑھیا تو زیارت کرانی پہ نہیں ہے مرضی ہے مالکہ پاہ میں قرآن پاہ میں نہ کرانی لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وزیفہ پڑھنا ہی نہیں ہے نہیں وزیفہ پڑھنا ہے لیکن پڑھ کے یہ نہیں سمجھنا مرضی ہے بھائی یہ ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے عشق لیر کت دی رو ہار دم ہورے کیڑی تان منظور ہوئے باقی پبندی والی بات کوئی نہیں ہے مرضی ہے جی مالکوں کی باقی مالکوں کی مرضی ہے چاہے نواز دے چاہے نا نواز دے انہوں نے کہا حضرت جی بزرگوں نے تو بڑے وزیفے لکھے ہیں کتابوں میں آپ نے فرمایا انہوں نے اس لئے لکھے ہیں کہ تُو آرے لگا رہا ہی تیرا ٹیم چنگالاں بھی دے باقی وزیفے نا زیارت نہیں ہندی اس نے کہا حضرت پھر کیسے ہوتی ہے فرمایا وہ تجھے بعد میں بتائیں گے پہلے اتنا بتا اگر میں تجھے کوئی کام کہوں تو کرے گا اس نے کی عرض حضور حکم کریں فرمایا آج اس طرح کرنا کہ گھر جاتے ہوئے نا مچھلی لے جانا اور اس کا سالہ نہ بنانا اس کو فرائے کرنا اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نا کھا جانا بس ایک کام کرنا کہ پانی کیا گھونٹ بھی نہیں پینا اور فضر تک نہیں پینا فضر پڑھ کے پی لے نا اور سیدھا میرے پاس ہی آنا اس نے مچھلی کھائی کھائی بھی اس نے یہاں تک پانی پیا کوئی نہیں کوئی ایک دو کام کر کے گھر آیا چار پائی پہ لیٹا اب کان نیند آئی دی اندر آگ لگی ہوئی تھی پیاس لگی تھی نیند آئے کوئی نہ ساری رات بچارہ اپنی چار پائی پہ تڑپتا رات تڑپی بندے کو جگہتی ہے ہم سارے بے تڑپے ہیں اس لیے ساری رات سوئے رہتے ہیں کیونکہ مہین صاحب کہتے ہیں رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے بے دردیں ہی سارے ساری رات سونے ہیں ٹکا کے ہم یا رات کا انتظار کرتے ہیں سونے کے لیے یا گناہوں کے لیے لیکن جو شاک ہیں وہ رات کا انتظار کرتے ہیں اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے ہیں رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی فیشتیاں آنے